آواز نہ بھی ہو دل میں چاہت ہو وہ جان لیتا ہے پست سے پست آواز ہو اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے یہ تو سوال ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا اللہ نہیں سنتا کوئی پاگل ہی ہو جو یہ کہے کہ اللہ نہیں سنتا اللہ سب کی سنتا ہے بولیے اللہ اللہ سکھوں کی بھی سنتا ہے اللہ یہودیوں کی بھی سنتا ہے اللہ عیسائیوں کی بھی سنتا ہے اللہ مرزائیوں کی بھی سنتا ہے اللہ چھوٹے کی بھی سنتا ہے اللہ پڑے کی بھی سنتا ہے اللہ ساروں کی سنتا ہے پر اس فقیر کا جملہ سنو اللہ سنتا سب کی ہے پر مانتا کسی کسی کی ہے نرے تکبیر نرے رسالات نرے تحقیق اللہ سنتا سب کی ہے لیکن مانتا کس کی مانتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے بھئی یہی تو میں اس طرف لے کیا رہا چاہ رہا ہوں کس کی مانتا ہے جن سے وہ بولیے بولیے جن سے وہ پیار کرتا ہے اور ان پیاروں میں سے جو پیاروں کا سردار ہے اس کا نام محمد مختار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ سرکار کی اللہ سنتا ہے سب سے زیادہ اللہ ان کی مانتا ہے سب سے زیادہ پیار ان سے ہے سب سے زیادہ عطا ان کو ہے سب سے زیادہ نگاہ ان پہ ہے سب سے زیادہ شاہ دیتا فرمائی ہے اتنا آتا کیا فرمائینا کہنا کل کاؤسر حبیب جس جس کا میں خالق تھا اس اس کا تجھے مالک بنا دیا ہے نالے تکبیر نالے رسال نالے تحتیر نالے حال علی علماء ایل سنت یاد رکھئے اگر میرے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے میں اس کا مالک ہوں تو میری مرضی آئے میں جہاں جس کو دوں مرضی آئے مدرسے میں دے دوں مرضی آئے کسی غریب کو دے دوں مرضی آئے خود بیٹھ کے کھالوں میری مرضی میرا ہے میں دے رہا ہوں جناب حجی صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے نمازی صاحب کو کہ بات تو نہ ہوئی نا بات تو نہ ہوئی نا بات میرا ہے تو جب میرا ہے میں کسی مرضی دوں کسی کے پیٹھ میں میں کیوں اٹھے تو یہی تو نکتہ میں سمجھانا چاہتا ہوں خالق کناب کا رب ہے مالک اقیقی پھوئے اب اس کی مرضی وہ جسے جتنا چاہے عطا کر دے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا جب میں کسی کو دوں کسی کی جرت نہیں کہ مجھے کہ کیوں دیا ہے جل تو سکتا ہے لیکن اس کو کوئی اخلاقی حق حاصل نہیں ہے قانونی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پوچھے جی کیوں دیا ہے اور جب اگر بندہ کسی کو دے دے کسی کی جرت نہیں تو مولا کسی کو دے دے کس کی جرت ہے اس لیے اس مالک ارض و سمانے سب سے زیادہ اگر نوازہ ہے تو ہمارے نبی کو نوازہ ہے یار بات سنو میں آپ کو ایک ذہن کی بات سمجھانا چاہتا ہوں دوستو بات یہ کہ اگر میرا کوئی قومی لیڈر ہو میرا سیاسی لیڈر ہو کہتے ہیں معاف کرنا ہم دو نمبروں کو چاہتے نہیں ہیں لیکن میں اگزامپل دے رہا ہوں اگر میں کسی کو چاہتا ہوں میرا کوئی محبوب ہو چلو یار گندے لوگوں کو تو ہم مانتے نہیں ہیں لیکن اللہ کی ولیوں سے تو پیار کرتے ہیں اگزامپل یہ کہ میرے مرشد ہیں میرے سیدی ہیں میرے استاد ہیں استاد العلماء والفصالات آقای مولای مسلح امت حضرت قبلہ پیر سیدی سید حسین الدین شاہ صاحب اللہ ان کا سایا تادیر احل سنت کے سروں پر سلامت رکھے بابا میں ان سے پیار کرتا ہوں میں ان کا شاگرد ہوں میں کسی جگہ جاؤں کسی جلسے میں جاؤں ایک بندہ کھڑا ہو کر یہ کہے حسین الدین کی پگڑی بڑی سونی حسین الدین کی داڑی بڑی سونی حسین الدین کا چہرہ بڑا سونا حسین الدین شاہ صاحب کی علم بہت ہے حسین الدین شاہ صاحب کی قوت بڑی ان کی پہنچ بڑی ایمان سے بتاؤ اگر میں ایک نمبر شاہ گرد ہوں گا تو مجھے دکھ ہوگا یا خوشی ہوگی تو یار اگر استاد شاہ گرد کا مخلص رشتہ ہو استاد کی تعریف ہو اور بندے کا پتر ہو اگر شاہ گرد تو وہ شان سنگی اپنے استاد کی جلتا نہیں خوش ہو تائر تو اسی طرح یاد رکھو اگر کوئی سچا افتی ہوگا میرے رسول کا جتنا بھی کمال ہے وہ افت بیان ہوگا اس کا چہرہ بھجے گا نہیں اس کا چہرہ کھل اٹھے گا تو جو مومن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہوں آپ کی خوشیوں کا سامان کر رہا ہوں آپ کو خوش کر رہا ہوں اور آپ خوش ہوئیں گے ہوں گے میرا اللہ خوش ہوتا ہے میرا اللہ اپنے نبی کی شان کو سن کر تو پھر ہم کیوں نہ کہیں زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنہارے لیے چنین و چنہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اے توجہ کرو بھارگاہ ہے خیر اللہ نام کی اندر متوجہ ہو کر کے دعا کا قریب زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا چنین و چنان تمہارے لیے چنین و چنان نانا پیار سے چنین و چنان تمہارے لیے پنے دو جہا تہن میں زبا تمہارے لیے پتنے میں جہا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اب آدھا جائے ہم آئے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی یہ اس کے زمن میں سمجھانا چاہتا ہوں اور چونکہ مجھے جو آج کی یہ دعوت ہے وہ شباب اسلامی پاکستان زون کے عودداران کی طرف سے ہے اور شباب اسلامی پاکستان کے نوجوانوں کو ایک پیر فارم پر منظم کرنا چاہتا ہوں جس کا مقصد اور مشن یہ ہے کہ جس دل میں دنیا کا پیار ہے اس دل میں حسنین کے نانا کی محبت کو ڈال دیا جائے تو شباب اسلامی پاکستان دو اپنیادی چیزوں پر کام کر رہی ہے نمبر ایک مصطفیٰ کریم کی محبت اور نمبر دو اپنے وطن کی محبت یہ ہمارے دو بنیادی چیزیں نبی کی محبت اور وطن کی محبت اور میرے آقا کا فرمان ہے حب الوطن من الائمان وطن کی محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے تو چونکہ ہماری تنظیم کا جو مات اور جو مشن ہے وہ سرکار مدینہ کی محبت ہے اس حوالے سے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ یہ محبت والوں کا رنگ کیا ہوتا ہے محبت والوں کی شان کیا ہے یہ محبت یہ کیا ہے اس کا ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے میں یرتدد منکم اندی نہیں اے تم میں سے اگر کوئی شخص مرتد ہو گیا اپنے دین سے معاذ اللہ پھر گیا اپنے دین سے پھر گیا کچھ بھی نہیں مالک عرض و سما فرماتا ہے فَسَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِ مرتدوں کو ہٹا دیں گے ان کی جگہ اور لے آئیں گے توجہ رکھنا ہے مَنْ يَرْتَبِدْ مِنْكُمْ بیان کر دیا اصول بیان کر دیا کہ اگر کہیں کوئی مرتد آئے گا تو اس کے مقابلے میں کوئی عاشق کھڑا ہو جائے گا یار ایسے نہیں یار ایسے نہیں بھئی قرآن نے دیکھئے نا دن اور رات یہ دونوں کا ٹھکرا ہوئے تو میرے اللہ نے قرآن میں صدیوں پہلے اعلان فرمایا